بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تو یہ آج جو چپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپارٹن چپٹر ہے اور جو اصل میں اسلام کا جو فلسفہ جو ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بحثیت مسلمان ہم دنیا کے تئین یا دوسرے قوموں دوسرے اقوام کے تئین کیا نظریہ رکھتے ہیں بحثیت ہیومن بینگز تو اس پر اس چپٹر میں بات ہوگی اور ہم کوشش کریں گے یہ سمجھنے کی کہ اسلام کا کانسپٹ کیا ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں یہاں پر ہم مسلم رائٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے یہ ہیومن رائٹس ہے ہیومن رائٹس کا مطلب ہے عام جو انسانی حقوق ہیں ان انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کا کیا کانسپٹ ہے اسلام کا کیا ٹیک ہے اس بارے میں اور مختلف جو رائٹس اسلام میں دیئے گئے ہیں ان رائٹس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کر مختلف سوالات میں ان کا جواب دوننے کی کوشش کریں گے اور یہ بہت ہی بہت ہی زیادہ اہم چپٹر آپ کے سلبس کے حساب سے ہے کیونکہ اس سے ایک جو آوٹ لک یا اسلام کے تہین جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس میں بہت حد تک تبدیلی آ جاتی ہے جو یوجولی جو ہم نے انڈسٹینڈ کیا ہوتا ہے عام طور پر گھروں میں یا عام طور پر بحث تھی ایک کمیونٹی ہم اپنے آپ کو کنفائنٹ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہمیں باقی قوموں کے ساتھ اس طرح سے وابستگی نہیں ہے لیکن یہ ایک انٹرنیشنل آوٹ لک ہے جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ایز اسلام یعنی ایز مسلمان تو ہیومن رائٹس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور ان میں سب سے اہم کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سے رائٹس ہیں جو اسلام نے ہمیں دیئے ہیں ان سب کے بارے میں اس یونٹ میں مختصر طور پر ہم اس کا ایک جائزہ لیں گے انشاءاللہ اچھا خاصا یونٹ ہے اور بہت ہی امپارٹنٹ یہ یونٹ ہے کیونکہ اس سے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا اس سے آپ کا جو آوٹ لک ہے دنیا کے بارے میں آپ کا نظریہ جو ہے باقی قوموں کے اقوام کے بارے میں وہ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ جہاں تک اسلام کے مختلف کونسپٹس میں ہم جب ہم بات کرتے ہیں اس میں عرقان آتے ہیں یعنی اس میں توحید رسالت آخرت یہ بڑے ڈیپ کونسپٹس ہیں لیکن یہ میٹا فیزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور فیزیکل ورلڈ سے سب سے امپارٹنٹ کونسپٹ جو تعلق رکھتا ہے اسلام کا وہ ہے ہیومن رائٹس کا کونسپٹ یعنی اگر ہم میٹا فیزیکل دنیا کی بات کریں گے اسلام کے سپریچول ایسپٹ کا روحانی ایسپٹ کی بات کریں گے تو وہاں پر جو اسلام کے بنیادی ارکان ہے جو بنیادی ایمانیات ہے اس میں توحید ہے اس میں رسالت ہے اس میں آخرت ہے وہ کونسپٹ تو اپنی جگہ ہے لیکن فیزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والا سب سے اہم کونسپٹ بنیادی کونسپٹ جو اسلام کا ہے that is the human rights اور human rights جو ہے یہ فنڈمنٹل کونسپٹ ہے فیزیکل ورلڈ کے لئے اسلام کا فنڈمنٹل کونسپٹ ہے جب ہم سپریچول ورلڈ کو دیکھتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ دو چیزوں کو آپ ریلیٹ کریں یعنی ایک طرف سے جہاں ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں سپریچولی تو وہاں توہید بہت ایمپارٹنٹ ہوتا ہے اب ہم وہ حقوق اللہ کا جو فیڈ ہے ریچول ورلڈ شپ جو ہے اس میں آپ قدم رکھتے ہیں توہید پر ایمان لکھے اور جب آپ فیزیکل ورلڈ میں آتے ہیں تو یہاں پر جو حقوق اللہ میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پر human rights کا کونسپٹ فنڈمنٹل ہے یعنی ایک طرف سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا جو بنیاد حقوق العباد کی جو بنیاد ہے اس کا کلیمہ جو ہے اس کا کلیمہ fundamental human rights ہے اور جو شخص human rights کو وائلیٹ کرتا ہے he negates actually the fundamentals of islam جن کو ہم عام طور پر fundamentals کہتے ہیں جس میں توہید ہے ریسالت ہے آخرت ہے کیونکہ توہید جب ہم پروکلیم کرتے ہیں god is one we actually پروکلیم besides that we actually پروکلیم کی human beings are the creation of god one god اللہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں اور ان حقوق کی پاسداری ذمہ داری ایک مسلمان کا فرض این ہے اس لیے اس concept کو سمجھنا بہت ہی بنیادی ہے in islamic context the concept of human rights is based on حقوق العباد جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اور حقوق العباد میں entry جو ہے بالکل اسی طرح جس طرح حقوق اللہ میں entry توہید سے ہوتی ہے حقوق العباد میں entry human رائٹس سے ہوتی ہے human رائٹس سے ہوتی ہے انہیں اسلام حقوق العباد اور human رائٹس are the right which are inherent which are inherent inherent کا مطلب ہوتا ہے ذاتی پیدائشی طور پر جو ملے ہو انسان کو in human nature انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت کر رکھے ہیں ہر ایک شخص جو ہے پلیز اپنے ان کو بند کرو بات کون کر رہا ہے تو جو حقوق العباد ہے جن کو ہم human rights کہتے ہیں these are the rights which are inherent in human nature یہ ذاتی ہے یہ پیدائشی ہے انسانوں کو ودیت کر رکھے ہیں اللہ نے اور یہ انسان کے جس کو ہم کہتے ہیں سیٹ اپ میں ہی اللہ نے ڈالے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی کا تصور ایک انسان کری نہیں سکتا ہے جب تک اس کو یہ rights ہم نہیں دیں گے یا جب تک ہم ایک دوسرے کی یہ rights محفوظ اس کے لئے حفاظت نہیں کریں گے ایک دوسرے کے لئے ان اسلام پرسپیکٹیو ہیومن رائٹس فارم the basis of اسلام فید جہاں تک اسلامی نکتہ نظر کا تعلق ہے جہاں تک اسلام نے انسان کے بارے میں جو کچھ ہمیں سکھا یا ہے اس کا جو پرسپیکٹیو ہے ہیومن رائٹس کا اسلام کا نکتہ نظر اس بنیاد پر ہے اسلام کا عقیدہ ہی اس بنیاد پر ہے کہ انسان اچھائی کے لئے اس دنیا میں وجود میں آیا ہے کیوں کیونکہ یہ بہت زیادہ بنیادی ہے ہیومن بینگ دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں اور صرف اسی چیز کو لے کے یعنی جب ان کو رائٹس ملیں گے جب ان کو حقوق دیے جائیں گے دنیا میں اسلام سیز ہیومن رائٹس از این آنر این ڈگنیٹی کنفرڈ اپان ہیومن ایٹ تیم آف کرییشن بہت ہی گیرہ کونسپٹ ہے یہ اسلام کا اسلام ہیومن رائٹس عزت افضائی ہوئی ہے اس وقت یہ اس کے وکار کا لحاظ کر کے اللہ نے اس کو کنفر کی ہے اس کے حوالے کر دیے یعنی ہیومن رائٹس انسان کو اس وقت ودیت کیے گئے ہیں جب انسان کو یہ حقوق دیے گئے انسان کو بلند مقام عطا کیا گیا سجدہ کروایا جن بھی موجود تھے جن میں ہم جانتے ہیں شیطان بھی تھا جس نے انکار کیا تو اس وقت انسان کو یہ ودیت کیے گئے اس وقت اس پر کنفر کیے گئے اس وقت اس کے حوالے کر دیے گئے کہ آپ کے حقوق ہیں دنیا میں اس ہیومن بینگ آر دی کرییشن آر اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور وہ ہمارا خالق ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جب اللہ نے ہمیں دنیا میں لیا تو ایک ہی انسان سے یہ آگے چلا میں کہہ رہا ہوں ایک ہی انسان سے ایک ہی انسان یعنی آدم علیہ السلام سے اس کی بچے پیدا ہوگئے پھر ان کی جنروریشن آگے بڑھیں اور یہاں تک کی اتنی ساری جو دنیا میں اس وقت ہیومن کرییشن ہے وہ ساری کی ساری وجود میں آئی سو ایوری ہیومن بینگ ایک ایک وال ان دا سائیٹ اف اللہ اور یہ کونسپٹ بنیاد کی حسیت رکھتا ہے ایک مسلمان کے لیے اور اسلام میں اس کا بہت ہی اہم اور امپارٹنٹ درجہ ہے سو فار ایز حقوق عباد is concern سو آل ہیومن بینگ ایک ایک خریریشن آف ون آن 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 ہیں اللہ نے جو حقوق دیئے ہیں یہ نا کا تلافی ہیں یعنی اس کے بدلے آپ کچھ اور نہیں پروپوز کر سکتے ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں وہی ہیں بس اس کو آپ نہ چھین سکتے ہیں نہ چھینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک کے لئے عالم گیر سطح پر ہے یہ یونیورسل ہے یونیورسل کا مطلب ہوتا عالم گیر یعنی آپ کہیں بھی ہو آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو آپ کسی بھی کمیونیٹی سے تعلق رکھتے ہو آپ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو اسلام گیرنٹی کرتا ہے کیونکہ اسلام عالم گیریت کا تصور ہے اسلام پوری کائنات کو اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے اور پورے انسانوں کو اللہ کی بیسٹ کرییشن سمجھتا ہے لہذا جو اللہ نے اس انسان کے لیے جو حقوق جو امیوٹیبل حقوق اس کے حوالے کر دیے ہیں وہ کوئی اس سے چھین نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ عالم گیر نظریہ دس ایوری ہومن بینگ انجوائز دیم ارسپیکٹیو آف ریلیجن ریس جنڈر کلر نیشنلیٹی لینگویج اور اینی آدھر سٹیٹس لہذا آپ کسی بھی انداز سے اس میں آپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کی آپ اس میں انٹرفیر ہی نہیں کر سکتے یہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ عورت ہے اس کے اتنے ہی حقوق ہے یہ مرد ہے اس کے اتنے زیادہ حقوق ہے یہ مسلم ہے اس کے زیادہ حقوق ہے یہ گیر مسلم ہے اس کے زیادہ حقوق ہے یہ کونسپٹ ہی اسلام میں نہیں رہی بات جو پولٹیکل لیول پر سوشل سیٹ اپ جو اسلام یا اسلام سٹیٹ کے اندر ہوتا ہے پولٹیکل سیٹ اپ میں وہ ایک پولٹیکل سیٹ اپ ہے رہی بات بیسک فنڈمنٹل رائٹس کی وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے اور اس میں آپ کسی بھی طرح سے امتیاز نہیں کر سکتے ہیں نہ ریس کی بنیاد پر نہ جنڈر کی لینگویج کی بنیاد یہ عرب ہے یہ آجمی ہے اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص یا کوئی اور سٹیٹ آبی انسان کا دیں اس بنیاد پر ہم ہیومن رائٹس اسے چھین نہیں سکتے قرآن افرم اس فیکٹ اور قرآن نے اس فیکٹ کو ان الفاظ میں افرم سورہ اس کی ستر آیت ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ولقد کرم ناب بنیاد تو اب اگر انسان کو اللہ نے ڈگنیٹی آتا کی اس کو ویکار دیا ہے اس کو عزت بخشی ہے تو کوئی بھی شخص اس کی عزت اور ویکار چھین نہیں سکتا اور یہ عزت اور ویکار لہذا ہر انسان ان کو ڈیزرو کرتا ہے یہ اس کا حق بنتے ہیں کوئی یہ حق اس سے چھین نہیں سکتا ہے بہث تھی ایک انسان کے لہذا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ گارنٹی شدہ ہے کوئی چھین نہیں سکتا ہے جس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے اس چیز میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے وہ ویسے کی ویسی رہتی ہے اور یہ قدیم ہے جب عدم سے یہ وجود میں آیا انسان اسی وقت اس کو ملے ہیں اسی وقت یہ حقوق اس کو دیئے گئے ہیں ان کا نیچر انسان کے لیے اسلام میں پرائی موڈیل سمجھا جاتا ہے ہیومن رائٹس کو اور یہ اس کی تلافی آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ ناقابل معافی ہے کوئی کسی کے رائٹس کو چھین تا ہے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے پہلے بھی بتایا میں نے یہ پیداشی حقوق ہے کس بنیاد پر اس بنیاد پر کی یہ انسان انسان ہے اس کو یہ حقوق ملے ہیں لہٰذا آپ چھین نہیں سکتے nobody can snatch nobody can snatch these rights from any individual under islamic law لہٰذا کوئی بھی انسان جررت ہی نہیں کر سکتا ہے اسلامی قوانین کے اندر اسلامی شریعہ کے اندر کہ وہ کسی کے انسانی حقوق جو اس کو اللہ نے عطا کیوں اس کی کیا وجوہ ہے ان کا یہ بنیادی کیوں ہے ان کا جنرل نیچر کیوں ہے اسلام میں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہر ایک کو ملنے چاہیے تاکہ جو انسان جو ہے اس کائنات میں وہ سروائیو کرتا رہے وہ اس دنیا میں عزت اور وقار کی زندگی عزت اور وقار کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس دنیا میں رہے اور پراؤسپیرٹی تبی ممکن ہے دنیا میں ترقی تبی ممکن ہے انسانیت کے لئے جب پہلے گیرنٹی کیا جائے چند ایک حقوق کو جب تک وہ حقوق نہیں دیے جائیں گے تب تک ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان کسی بھی طرح سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے چاہے جو فیزیکل میٹیریلی فیزیکل ورلڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے لہذا ہر چیز کے ساتھ اسلام نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو ہمارے لئے کلیر کیا ہے اس دیپلی دیلت ہمارے اسپیکٹ آف رائٹ سو اسلام دیلت ہمارے دیفت ہمارے اسپیکٹ آف ہمارے رائٹ میک ہمارے لائف مور بیوٹی فل مور پیس فل دیل لپ ان ان ورانمیت آف سوشل سیکیورٹی ہیپینیس این میوچیو ستیبیلی اور اس سے کیا ہوا ہے اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ انسان ایک خوبصورت زندگی اس دنیا میں قائم کر سکتا ہے وہ امن چین سے رہ سکتا ہے اور اپنے ماحول اپنے ساماج کو اس میں ایک سیکیورٹی کا تصور آئے گا سارے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے سارے لوگ اس میں خوشی سے رہیں گے اور اس سے میوچیول سیٹیبیلٹی ورلڈ میں آ جائے گی یعنی ایک دوام آ جائے گا اس دنیاوی زندگی میں انسان کی سارے کے سارے جنگ و جدل فساد یہ ان کا کھلا کمہ ہو جائے گا جب ہم سب کے رائٹس کو گیرنٹی کریں گے سو اسلام is the charge bearer of human rights ہم تصور کرتے ہیں اسلام کو کہ یہ اصل میں مشل بردار ہے ان چیزوں کا یعنی human rights دنیا میں اس کی مشل اسلام نے اٹھائی ہے اور human rights کا وہ champion ہے the last sermon of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم can be entitled to the first comprehensive manifesto of human rights in the human history اور اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجت الودا کے موقع پر اپنا آخری خطبہ اس دنیا کے لئے ریکارڈ کروایا اس دنیا کے سامنے رکھا جو ان کا آخری خطبہ جس کو خطبت الودا بھی کہتے ہیں تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ انسانی حقوق کا ایک جامعہ منشور ہے یہ ایک ایسا manifesto ہے یہ ایک ایسا منشور ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے اور سارے کے سارے human rights اس میں آ جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جو اس نے خطبہ دیا اس دنیا کو جو اپنا آخری پیغام جو اس نے دنیا کو سنایا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کر اس پر بات ہوگی that is a comprehensive manifesto وہ ایک جامعہ منشور ہے human rights کا these rights aim at comforting honor and dignity on mankind and to eliminate exploitation, oppression and injustice from the society اور اس میں کیا باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے rights ہیں یعنی وہ کون سے انسانی حقوق ہے جن کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اصل چیز کیا ہے اس میں انسان کے حوالے اس کی عزت کر دی گئی یہ سمجھایا گیا کہ آپ کو عزت دنیا میں عزت سے رہنا ہے ویکار سے رہنا ہے تو آپ کو دنیا میں اس طرح سے رہنا ہے وہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمائی اور چند ایک الفاظ میں وہ اتنا جامع منشور ہے کہ چند ایک الفاظ میں وہ ساری باتیں دنیا کے سامنے رہنگ دی تاکہ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے کس چیز کو؟ ایکسپلائٹیشن یعنی استحصال کو اسی طرح آپریشن جس کو ہم جبر کہتے ہیں اس کو ختم کیا جائے انجسٹس نائن صافی کو یہ تین چیزیں ہیں ایکسپلائٹیشن اس سے ختم ہوگی آپریشن جبر اس سے ختم ہوگا اور انجسٹس یعنی نائن صافی ختم ہوگی یہاں پر میں صرف ایک چیز کی مثال دوں گا ایکسپلائٹیشن کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک لفظ سے ختم کر دی انہوں نے فرمایا کہ آج سے سود حرام اور پہلے میں اپنے انکل کا سود جو اس کا دوسروں پر ہے وہ معاف کر دیتا ایکسپلائٹیشن کھا تھا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرحمت فرمائی اور انشاءاللہ آپ کو میں دوں گا ایک دن آ جائے گا میں آپ کو وہ ہیومن رائٹس کا وہ مینی فیسٹو وہ عربی میں خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو گھر میں اپنے ہاتھ سے لکھ کے یا پرنٹ کر کے آپ اس کو گھر میں سجائیں گے انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں اس دنیا کو پیغام دیا The life, liberty and prosperity of a human being was revered and protected in the last words of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور جن چیزوں کی بابت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بات فرمائی ان میں آتی ہے تین بنیادی چیزیں The first one is the life Right to life کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی یعنی انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے اس کو right to life اسلام نے دیا ہے آزادی سے رہنے کا حق دیا ہے right to liberty وہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے and right to prosperity ترقی کرنے کا حق دیا ہے یہ الفاظ اس لاث سرمن میں موجود ہیں جب آپ دیکھیں گے اس کو انٹرنالائز کریں گے سمجھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں اس میں نظر آئیں therefore human rights in islam are granted by allah and nobody has right to amend, alter or change them until posterity لہذا جب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زبان سے نکلتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہو جاتے ہیں اس امت کے لیے وہ پتھر کی لکیر بن جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور وہ اسلام میں حکم کا حکم رکھتا ہے یعنی what does that mean actually یعنی اب اسلام کے اندر یہ ایک طرح سے ordinance ہے یہ ایک طرح سے order ہے آپ اس کے خلاب جاہی نہیں سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم کھم کرنے کو ہی اسلام کہتے ہیں اب جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ سرمن میں بتائیں وہ ساری باتیں آپ کو منعین اسی طرح سے ان کو قبول کرنا ہے لاغو کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں اپنی زندگی میں ان کو ڈالنا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمجھایا اور ان میں سے کسی بھی چیز کو چینج کرنے کا جس کو ہم amendment کہتے ہیں ترمیم کرنے کا حق کسی بھی شخص کو نہیں ہے یا ان میں تبدیل کرنے کا بدلاؤ لانے کا حق کسی کو نہیں ہے alter کہتے ہیں بدلاؤ کرنے یا کسی چیز میں تبدیلی کرنے یہ close close الفاظ ہے لیکن ان کی میننگ میں بہت بہت بڑا فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے amend کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز میں ترمیم کریں یہ اس طرح تھا اب یہ ہمیں سیوٹ نہیں کرتا ہے تھوڑا سا اس میں زیر زبر پیش کا فرق کر کے اس کو چلا لیں گے ٹھیک ہے اس کو ترمیم کہتے ہیں اور اسی طرح alter کا کرنا بدلاؤ یعنی کوئی ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو ہم دوسری چیز لا رہے ہیں ایسا کسی کا حق نہیں ہے تیسری چیز اس میں چینج نہیں کر سکتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چار باتیں فرمائی ہیں تو ہم تین پر عمل کر کے دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان سمجھ لیجئے اس بات کو یعنی پہلی بات کسی کو ایمنڈمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے کوئی اس کو ترمیم نہیں کر سکتا ہے اس میں ادھر ادھر کہاں بھی ترمیم نہیں ہو سکتا ہے زیر زبر پیش بھی ہم کاٹ نہیں سکتے ہیں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پتھر کی لکیر ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرد این ہے اور کسی بھی صورت میں جس کو ہم بدلاؤ کہتے ہیں چاہے اس کے سپرٹ میں بدلاؤ کرے چاہے اس کے لیٹر میں بدلاؤ کرے کوئی بھی بدلاؤ اس میں ممکن نہیں ہے اس میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی آپ اس میں اگر وہاں چار باتیں کی گئی ہیں آپ تین پر عمل کر کے دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں نے حق ادا کیا نو بڈی کینڈو دیکھ نو بڈی کین سی دیکھ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری کمزوری ہے لیکن میں مکمل نہیں ہوں یہ مجھ سے گلتیاں ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار اللہ کے نبی اور اسلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سو وی نیڈ ٹو بی ویری کانشیس ویری کانشیس اگر ہیومن رائٹس مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ اسلام کی اصل میسیج اسلام کے اصل روح سے کوسوں دور ہے سو ای ہوب کی یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بار بار جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یا کسی اور طرح سے اس کو کہا گئے کہ یہ اسلام کے ستون ہے اب اگر یہ ستون ہے یا یہ بنیاد ہے تو امارت کہاں ہے اس وقت میں نے آپ سے یہ بات بتائی تھی آپ کو شاید یاد آ جائے گا تو امارت انہی ہی ہیومن رائٹس میں امارت سوشل لائپ میں ہے امارت رائٹس دینے میں ہے امارت معاملات میں ہے امارت حقوق العباد میں ہے اب اگر یہ حقوق العباد کلیر نہیں ہو رہے ہیں آپ ہیومن رائٹس کو وائلٹ کر رہے ہیں اب معاملات میں الٹ پھیر کر رہے ہیں You can not say कि कल मुझे किसी भी तरह से कोई भी रुकसती मिलेगी किसी भी तरह से मुझे पास कर दिया जाएगा No, not at all It's a bad idea It's a bad idea तो अगर इनसान को वाकियतन अगर उसको जहन्नम से खलासी और जन्नत में दाखला चाहिए तो इन दोनु चीज़ों को बैलन्स करना है हुकुक अबाद को भी बैलन्स करना है और हुकुक अल्ला को भी बैलन्स करना है Then, क्योंकि इनसान को इस काईनात में बेजा ही गया है इसलिए कि वो एक बैलन्सर्ड human being बनके अल्ला से वापस आके मिले और फिर एक बैलन्सर्ड human being ही जन्नत में दाखल होगा So, I hope you might have understood that और ये काफी important topic है इस पर अगर आप मुझे से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपका question लेने की गोआ है आसके नहीं थे हाँ मेड़ा दिमाग में कोई सवाल आ रहा है कहीं पर भी कोई clarification कुछ भी whatever जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप पूछ सकते हैं You can ask me या कोई और बात आपके जहर में कोई comment करना चाहेंगे आप कहीं पर आपको कोई understanding में कोई problem हो कि मैंने इस तरह से समझा we have got three minutes left अभी तीन मिनट हमारे पास है आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल पूछ सकते है important topic कि नहीं हुमर आइटिसन सिच्छा नहीं इसका दिल्चस्पी कहीं आइज़ा तो नहीं है साहरा कोई question एक मिनट मैं वापस आता हूँ यह कुरान की जो सत्तर में सूरत है यह जब हम कुरान को खोलते हैं मैं मुस्व को खोलता हूँ एक मिनट मैं इसका वो ही पड़की मैं आपको सुनाता हूँ आकि यह आपको सूरत अश्रा है यह सूरत अश्रा की یہ ستر بھی آیت ہے اشوال تھوڑا غمت حفظ کمزور نا تو اس سے مجھے دکت ہوتی ہے سورة الاسرہ سورة الاسرہ سورة الاسرہ سورة الاسرہ اور تاکہ آپ کو یہ آسانی ہوتی ہے اگر کسی کو زبانی یاد ہے یہ ورز تو مجھے سنائے پہ تاکہ میں اس پر اچھی طرح سے میں اس پر بات کر سکوں سورة الاسرہ سورة الاسرہ وش سورة الاسرہ سورة الاسر شایست سورة الاسر� موسیقی